ٹرپل طلاق پر مسلم محلاؤں کی رائے کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک سروے کہتا ہے کہ 90 فیزدی مسلم محلاؤں ٹرپل طلاق کے ویرود میں ہیں 90 فیزدی مسلم محلاؤں نے چار شادیوں کا بھی ویرود کیا ہے 86 فیزدی مسلم محلاؤں یہ کہتی ہیں کہ دھرم گروہوں کو محلہ عدکاروں کے لیے آگے آنا چاہیے 89 فیزدی مسلم محلاؤں اس معاملے میں سرکار سے مدد چاہتی ہیں 92 فیزدی مسلم محلاؤں پتی کی دوسری شادی نہیں چاہتی یعنی چار شادی تو آپ بھولی جائیے وہیں 85.7 فیزدی مسلم محلاؤں چاہتی ہیں کہ نکاح کے سمیہ ہی مہر کی رقم دے دی جائے اور اس مددپا مسلم پسنلاو بورڈ کے ترک کو سیاسی دل اور سماجک سنگھٹھن ٹھیک نہیں مان رہے بی جے پی ماہ سچیف کیلاش بی جے ورگے کے مطابق دیش کے ساویدھان سے اوپر کوئی بھی نہیں تو سماجک کارکرتہ رنجنہ کماری کہتی ہیں کہ مسلم محلاؤں کی بہتری کے لیے یہ پرتھا اب بند ہونی چاہیے بھارت کے سویدھان کے انتر گیتی ہے دیش پورا چل رہا ہے سماج پورا چل رہا ہے پارلیمنٹ پوری چل رہی ہے اور اس کو چنوٹی دینا میرا خیال ہے کہ یہ دو سہاں سے اور سویدھان جو بھارت کا ہے وہ سب کے لیے لگو ہے اور اس لیے میرا ایسا ماننا ہے کہ اس پرکار کے ایفیڈیفٹ کو نیلے بھی مہت تو نہیں دیکھا اس کی حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ ای میل سے ٹیلی فون سے واتس ایپ پہ اپنے فیس بک پیج پر اس طرح کے استعمال سے ٹرپل طلاق دیتے ہیں اور بار بار محلاؤں کو اس کا خانیازہ بھرنا پڑ رہا ہے بچوں کے ساتھ ان کو جب چاہیں تب چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ آواز مسلم سماج کی محلاؤں کی طرف سے اٹھی ہے کہ یہ ان کو سکھا رہے نہیں ہیں تو پریورتن تو ہوتا ہی اور ہوگا ہی اور کانسیچوشن کے تحت اگر اس بات کو دیکھا جائے تو پھر پرسنل لوچ ہے وہ ہندو ہو سیکھ ہو پارسی ہو مسلم ہو ان کا کوئی ستھان ہے نہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے رنجنا کماری تو یہاں پر بول رہے ہیں لیکن دوسرے محلاؤں سنگٹھان ہے کہا kiss of love جیسے آیوجن کرنے والے محلاؤں ازادی کے نام پر آواز اٹھانے والے کہاں اس طرح میں چھپے ہوئے ہیں مسلم پرسنل لوچ کی طرف سے جو دلیل دے گئی ہیں ان پر ان کی چھپے کیوں ہیں کئی خاص پیمان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر لگنا سروت ہمارے ساتھ ہیں اسلامک سکولر ہیں مولانا انسار ازا ہمارے ساتھ ہیں ادھیاکشن گریب نواز فاؤنڈیشن کے نائش حسن مسلم مائلہ ادھکار کارے کرتا ہے زفریاب شلانی صاحب ہیں سدسے ہیں All India Muslim Personal Law Board کے انسار ازا صاحب اور ساتھ ہی زفریاب صاحب ہم آنکڑے رکھ رہے تھے کس طریقے سے مسلم مہلائیں جو ہیں اس سمیں ویروت کر رہی ہیں ٹرپل طلاق کا بھی چار شادیوں کا بھی اس ڈیبیٹ میں بھی اس بحث میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے مہلائیں جو ہیں وہ اپنی بات رکھ رہی ہیں کیوں ہے کیا ہو گیا ہے اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ مسلم مہلائیں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہیں آپ انہیں کنونس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں صاحب میاں ملنا چاہیے نا مہلائوں کو ان کو کنونس کرنا بہت ضروری ہے نا سر کیونکہ بات انہیں کے حق کی ہے بلکل زفریہ آپ صاحب آپ سے پہلے آپ سن لیجے اچھا اچھا زفریہ آپ صاحب آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم یہ اوجیوں کا پرابلم فکس کراتے ہیں میں آتی ہوں آپ کے پاس مولانا انسار رزا ایک طرف ہی تمام آکڑے ہیں دوسری طرف یہ بھی تو نہ بھولے نا کہ ہی مسلم دیشوں نے بھی یہ پرتھا بند کی ہے تو پھر ہمیں اتنی آپتی کیوں ہیں آپ کو مسلم پسل لاؤ بورڈ کو اتنی آپتی کیوں ہیں سر آدیتی جی آپ بہت سمانت اینکر ہیں بڑے اچھے لفظوں کا چناؤ کر کے آپ ڈیویٹ میں آتی ہیں اور بہت اچھی چیز ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو ایک زمانے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ اتنے مسلم دیشوں نے پاوندی لگا رکھی ہے میں آپ کی جانکاری کے بتا دوں آپ کی جانکاری کے وہ لوگ بہکا رہے ہیں چینل والوں کو ہندوستان میں بھی ایک بیٹھک میں تین طلاق پر پاوندی ہے سن لیجی اس چیز کو دوسری بات جو آپ محلاؤں کی بات کر رہی ہیں کتنے پرسنٹ محلائیں ہیں جاتی ہیں یہ سروے کیسا ہے سروے کہاں سے ہوا ہے کتنی محلاؤں کا چار ہزار سروے سے تیرہ کڑور تیرہ کڑور عورتوں کا سروے نہیں مانا جائے گا شریعت تیرہ ہزار نہیں تیرہ لاکھ سروے لے آئیے آپ شریعت کا قانون نہ کبھی بدلہ ہے اور نہ بدلے گا اسے آپ نوٹ کر لیجیے دوسری بات آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ مسلم پرسنل اللہ بورٹ کے کوئی نائنصافی نہیں میڈام ایک بات یاد رکھئے عدیتی جی عدیتی جی عدیتی جی اسلام وہ مذہب ہے جس نے یہ کہا ہے کہ عورت جمعہ بن جاتی ہے تو سرگ جیسی چیز اس کے پیر کے نیچے آ جاتی ہے اتنا بڑا مرتبہ عورت کو دیا ہے اسلام نے آپ کیا بات کر رہی ہیں مرد کے پیر کے نیچے جنت نہیں کہا عورت کے پیر کے نیچے جنت کہا ہے اسلام نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے نائش کیا سلوک ہو رہا وہ ہی تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر ایک بیٹھت میں جس آدمی کو اپنے بیوی کو طلاق دینا ہوگا وہ تین مہینے انتظار کرنے کے بعد بھی تو نہیں سکتا ہے نا اس میں چار مثالے دے دوں کیا سلوک ہو رہا وہ تو بتائیے کیا سلوک ہو رہا ہے میں بتا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں اصل میں جب جب انسان زمین سے جڑ کے کام کرتا ہے تو اس میں کیا سلوک ہو رہا اس کو نظر آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بس پر چڑھنے والی تھی بچے نے گود میں پوٹی کر دی آدمی اس کو وہیں طلاق 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 کہہ کے چلا گیا یہ سیتاپور کا ماملہ ہے بہرائج کا ماملہ میں آپ کو بتاتی ہوں کی عورت جو ہے وہ کھانا بنانے میں اس کو کچھ پریشانی تھی وہ سہر ٹھیک نہیں تھی آدمی نے اس کو طلاق 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 کہہ دیا تیسری گھٹنا میں بتاتی ہوں آپ کو ابھی بہت ہی ہائیلی کوالیفائیڈ لڑکی علیگڑ کی مجھ سے کانٹیکٹ کیا علیگڑ یونیورسٹی سنیے سنیے بات سن لیجیے چیخنا نہیں ہے وہ آدمی علیگڑ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے ریزوان نام ہے اس کا اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ کے چلا گیا اور کہیں وہ عورت بھٹکنے کے لئے مجبور ہے تو یہ زمینی حقیقت ہے آپ کچھ بھی کہیں پر زمینی حقیقت جو ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھے گی اور اسلام نے اس بات کے لئے کبھی منع نہیں کیا کہ نائنصافی پہ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے معقولات اور منقلات کی باتیں اگر معقول باتیں یعنی کہ اقل کا استعمال کرو تو اقل کا استعمال ہم آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس سے بڑی بات اور نہیں کہہ سکتا ہوں میں اور نہیں آپ کے کھڑے ہونے سے اگر آپ کے زبانی خرچ سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا آپ کے کھڑے ہونے نہ ہونے سے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں پڑتا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ میں بتا رہے ہوں کیونکہ میں زمین پہ کام کرتی ہوں نہیں آپ کے زبانی خرچ سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے زبانی سپورٹ کی برطوں پہ ضرورت نہیں ہے آپ سے زیادہ کیس ہارے پاس آتے ہیں اس لئے آپ کے پاس کوئی زمینی پروف نہیں ہے آپ کے پاس زمین کے پروف نہیں ہے میں زفریاب صاحب کو بھی چاہتی ہوں وہ بھی اس ڈیبیٹ میں آئے وہ اپنی بات رکھیں ٹھیک ہے نائش آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک آپ کے پاس میجے لگتا ہے زفریاب صاحب جی ٹھیک ہے زفریاب صاحب پھر اس سے ٹیکنیکل گلچ ڈکٹر لوبنا سروت میرا سوال بہت سیدھا سا ہے دو سوال درسل ایک سوال نہیں دو سوال ہے ڈکٹر لوبنا ایک تو یہ جو مہلا آدھکاروں کا جھنڈا بلند کیے پھرتے ہیں کل سے جب یہ دلیلیں آئی ہیں ان کی چپی کیوں ہے چپی کیوں سادھے ہیں وہ اس پر بولتی کیوں بند ہو گئی ہے ان کی اور دوسرا یہ پرشو کا کاپی رائٹ کب تک رہے گا اس قانون پر تو ہم دیکھئے ان کی جو میں پھر سے واپس وہ ہی مدے پہ آئی ہوں 68 پیج کی جو کل ایفیڈیوٹ لوگوں نے داخل کیے ہیں اس کی اس کی اوپر بہت میں i am ashamed of that ایفیڈیوٹ کیونکہ اس میں مسکورٹ کیا ہوا ہے خوران کو اور یہ لوگ جب بولتے ہیں کہ اسلام کی دنیا ہے now let me take up two three points یہ لوگ جو مدہ نکالے ہیں کہ یہ لمبا پروسس ہو جائیں گا کوٹ میں اس لئے ہم لوگ ٹربل تلاک کی پرویجن ہے ہائے بول کے جب بتا رہے ہیں تو ہاں خوران میں لمبے پروسس کی ہی بات ہے آپ لوگ شادی کو یوں ٹھک ٹھک ڈیجیٹل تلاک جو آج کل شروع ہو گیا ہے اس کے لئے خوران جائز نہیں دیتی ہے خوران لمبی پروسس ہی رکھتی ہے اور خوران شریف clear cut بتا رہا ہے کہ ہم reconcile کرنے کی پوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ کہاں سے یہ مسلم پسل لوگ کہاں سے لے کے آئے آپ لوگ جو کہ خوران کی بنیاد نہیں ہے یہ کہاں سے آپ لوگ مسلم پسل لوگ لے کے آئے کہ آپ لمبی پروسس نہیں چاہتے ہیں خوران لمبی پروسس چاہتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلم پسل لوگ ہے مسلم پسل لوگ کہاں ہے مسلم پسل لوگ خوران کو آپ لوگ کیا اس کو codify کر کے لکھے ہیں کہاں پر لکھا ہوا ہے اگر codify کر کے لکھا ہوا ہے تو سیکشن سورے نمبر چار کی آیت نمبر 35 میں جو لمبی پروسس لکھی ہوئی ہے arbitration کی کیا اس کو آپ مسلم پسل لوگ ہمیں آپ دائے کھیگل ہیں کہاں ہے where is it written آپ کے مسلم پسل لوگ میں ہے کیا اس بات کی اور ایک بات یہ ٹی ٹی اور ایک بات کر رہے دیجئے مجھے یہ لوگ کھلا وہ افدیوٹ میں لکھتے ہیں کہ ہماری جو اسلامیک پریکٹیس ہے جی ڈیار پیکیلیار ڈیار ڈیار ڈیفرین یہ جو نیو سنسنس میں بتاتے ہوں آپ کو کہ ٹی ٹی یہ جو لوگ جو نکالا ہے ٹرپل تلاک کی بات یہ ٹوٹلی ایلین ٹو اسلام ٹوٹلی فارن ٹو اسلام یہی پروسس ہی ہی نہیں کہیں بھی یہ لوگ اور ایک بات آپ گوھر کریے یہ لوگ اور ایک بات گوھر کریے یہ لوگ کے لوگ ٹی وی پی آکے ٹریبل تلاک نہیں ہے باتاتے جاتے لیکن افیڈیوٹ میں تو خورت میں وہی تو داخل کیے باتاتا باتات باتات عبد love باتات بات maneuver